سلامی سلامی لقوم کرا کام تو ہے تو گیا جنت البقی میں تو کہنے لگا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلکی تھی آواز گئی روٹی بھی گئی اب اس بڑاپے میں کہاں جاؤں یا اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خام میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے پکار رہا ہے کس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر بدنے کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑے وے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آ رہا ہے وہ ننگے سر ننگے پاؤں اگل ابھی آج میری خیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو حسن مر نے کہا ٹھہرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہا کس نے بھیجا ہے کہا جسے پکار رہے ہو وہ بڑا بیٹھ گیا کہنے گا واہ میرے رب ساری زندگی تیری نہ فرمانی کی آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا اور تُو نے اتنا بڑا میرا ازاد اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے میرے بھائیو سارے سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال اور وہ خود ارادہ کر اوکھا کم تاؤں ہوئے جو ادھی سلام ہوئے وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا تو بھی آج توبہ کر لے ہماری صلح ہو جائے معافی مانگ لے سب معاف ہو جائے اور اتنا کھلا میدان دیا ہے میرے تمہارے تو گناہ ہی تھوڑے سے کہتا ہے لو بلغ الظنوب قعنا نسما میرا بندہ اتنے گناہ کر میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیں ہے کی سیدہ اتنا حوصلہ اتنے اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں مسلمان بھی کافر ہو جائیں کافر تو پہلی کافر ہے جن بھی کافر ہو جائیں کیامہ تک زندگی ہو اور سارے مل کر گناہ کریں آسمان جھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتا اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں ساری دنیا کہے پکا دوز کی اور اللہ کہے میرا بندہ ہے سارے ایک دفعہ آدھی زبان سے کہے دے یا اللہ معاف تو میں سارے معاف کروں ہم مجھے پروائی پھائیں مجھے پروائی پھائیں مجھے پرویٰ